بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ کے پیچھے آئی ایس آئی چھ سال سے آئی ایس آئی رچ رہی تھی اس کی سازش جیہاں پاکستان کی بدنام خفیہ ایجنسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے آئی ایس آئی کی سازش میں بین پی چیف تارک رحمان بھی شامل لندن میں تختہ پلٹ کا بنا تھا پلین جو چانکاریاں آپ سامنے آ رہی ہیں اس تختہ پلٹ کو لے کر وہ چونکانے والی تو دیکھئے جس سازش کی بات کی جاری ہے اس کے بارے میں وسطہ سے ہم آپ کو بتائیں گے بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ اور اس میں کیسے آئی ایس آئی کی بھومی کا رہی ہے کس طریقے سے آئی ایس آئی کا رول رہا ہے وہ سارے تتہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں بگ وال کے مادیم سے بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ آئی ایس آئی کی سازش پہلا بڑا خلاص ہے بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ کی سازش آج نہیں بلکہ چھے سال پہلے رچی گئی تھی اور چھے سال پہلے اسے ہی اس کے تار بنے جا رہے تھے آئی ایس آئی اور بی این پی چیف تارک رحمان نے یہ پورا پلان تیار کیا تھا جو اب سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے سمیر جیہا پہلی میٹنگ دیکھئے جولائی دوہزار اٹھارہ میں لنڈن میں تختہ پلٹ کا یہ پلان بنتا ہے دوسری میٹنگ سعودی عرب میں آئی ایس آئی نے پلان کو آگے بڑھایا پوری جانکاریاں جو سامنے آئی ہیں وہ اس کانسپیریسی کی پول کھولتی نظر آتی ہیں آئی ایس آئی نے تارک رحمان کو ذمہ داری سوپی اور اس کے بعد تارک کی آئی ایس آئی سے یوروپی دیشوں میں ہوتی ہے ملاقات اور دوسرا بڑا خلاصہ یہ کہ آئی ایس آئی نے سینئر آپریشن کمانڈر جاوید مہندی کو اس کی ذمہ داری دی تھی تو سمیر ایسا لگ رہا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پورا پروگرام کیا گیا اور بنگلہ دیش کی زمین پر اتارا گیا بلکل اور ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمانوں کا پینل تو جڑائی ہوا ہے لیکن ایک بہت خاص مہمان جنرل وی پی ملک صاحب پورو آرمی چیف بھارت کے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں ملک صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس کے علاوہ مظہر الاسلام خان صاحب بانگلہ دیش سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں قمر آغا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اچل ملوترا صاحب پورو راجدوت ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشیل کمار سنگل جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور امبیزڈر ترپارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے کیونکہ انیس سو اکتر کے بانگلہ دیش ید میں آپ کی بھی اہم بھومی کا رہی اور اس وقت جو موجودہ بانگلہ دیش کے آرمی چیف ہیں وخارو زما صاحب وہ بھی اس وقت لڑائی لڑ رہے تھے آپ لوگوں کا ساتھ رہا سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ شخصیت جس کے ہاتھ میں بانگلہ دیش میں آج ساری کی ساری پاور نظر آتی ہے ان کی شخصیت ہے کیسی ان کے بارے میں اگر آپ ہمارے درشکوں کو کچھ بتا پائیں جنرل زمن کچھ دن پہلے ہی انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف بنگلہ دیش آرمی کا عوضہ سنبھالا تھا میرا خال میں تیئیس جون کو اور میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ انیس سو اکتر کی لڑائی میں تو نہیں تھے لیکن جو ان کے فادر ان لاؤ ہیں ان کو میں جانتا تھا کیونکہ وہ میرے سمیہ جب میں آرمی چیف تھا یہاں پر تو وہ بنگلہ دیش آرمی کے چیف تھے جنرل مصطفیل رحمان اور مصطفیل رحمان جو ہیں وہ بیگم زیا کے ساری بیگم زیا ولد شیخ حسینہ کے نیفیو لگتے ہیں تو ان کا دور کا رشتہ ہے شیخ حسینہ کے ساتھ میں اور ابھی ابھی انہوں نے تھوڑی دن پہلے ہی یہ عوضہ سنبھالا ہے لیکن کچھ باتیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے پہلی بار بریس کو بریف کیا تو ان کے ساتھ میں دونوں نیوی چیف اور ائر چیف بھی ساتھ میں تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں چیف جو ہیں وہ ایک ہی ایم کو لے کر بات کر رہے ہیں اور ان کے آپس میں سمجھ داری ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں الگ الگ نہیں ہے آمی نیوی ارپوس سارے دونوں اکٹھے مل کے بات کر رہے ہیں ایک بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب شیخ حسینہ کے ساتھ اتنے اچھے سنبند تھے موجودہ آرمی چیف کے ایک رشتہ داری بھی تھی تو ایسا ممکن کیسے ہو گیا مطلب پھر تختہ پلٹ کیسے ہو گیا ساری پاورز جو ہیں وہ آرمی نے اپنے ہاتھ میں کیسے لے لی یا پھر یہ ضروری ہو گیا تھا بانگلہ دیش کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے چلتے آرمی کو یہ فیصلہ مجبوری میں کرنا ہی پڑا میرے خیال میں آپ کی جو دوسری بات ہے وہ صحیح ہے کیونکہ حالات اس طریقے سے پہنچ گئے تھے کہ میرے خیال میں آرمی کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا اور یہ اور بھی آپ کو یاد رہے گا کہ جب یہ بانگلہ دیش سے شیخ حسینہ وہاں سے آئی ہے اپنی بہن کے ساتھ میں تو ان کا بانگلہ دیش اے فورس اس کا پلین تھا اور اس کو ایسپورٹ کر کے انڈیا پلین بھی لے کے آئے جب انڈیا کی کریٹری میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ میں کوئی دوشنی کی آئیے پر میرے خیال میں حالات ایسے بن گئے تھے کہ وہ ان کو وہاں سے یہ کام کرنا پڑا اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے پہلی سپیک میں بولا تھا کہ میں نے اپنی فوج کو بولا ہے کہ گولیاں نہیں چلائیں گے اور وہ پیسفل اس کا وہ کریں گے لیکن اب جو حالات ایسے بنے ہیں تو اس کے بیٹھ میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام کرتے رہیں گے چاہیے کوئی بھی گورنمنٹ آئے جب تک نیکس ڈیلیکشن نہیں ہوتا تو آرمی کا ان کے نیچے بنگلہ دیش آرمی کا ان کے نیچے ایک اہم کردار ہوگا اچھا ملک صاحب اسی سے جڑا ایک سوال آپ نے کہا حالات ایسے بن گئے تھے حالات ایسے بن گئے یا پھر سازشن بنائے گئے یہ سوال اس لیے کیونکہ لگاتار یہ جانکاریاں سامنے آ رہی ہیں کہ بیغم خالدہ زیا جو کی ابھی تک جیل میں تھی اب باہر آئی ہیں ان کے بیٹے کی آئی ایسے آئی کے ٹاپ آفیشلز کے ساتھ لگاتار میٹنگ ہو رہی تھی کئی سالوں سے ایک یوجنا بد طریقے سے اس پورے مشن پر کام کیا گیا ہے جسے انجام آرکشن کے نام پر ہو رہے ویروت اور آندولن کے بات دیا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہے آئی ایس آئی کی بڑی بھومکا ہے اس کو کے پیچھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ صرف جماعیت اسلامی اور بی اینٹی پارٹیز جو ہیں وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ حالات ایسے بگڑ گئے ہیں تو انہوں نے بھی یہ ہوتا ہی ہے جب اپوزیشن کو لگتا ہے کہ لائن آرڈر کی سٹویشن خراب ہو رہی ہے تو اس کے بیٹ میں بھوس کے کام کرتے ہیں اور دوسری بات رہی کہ باہری دیشوں کا اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کیونکہ آئی ایس آئی کا ہمیشہ اس سے ہی بی این پی کے ساتھ میں گھڑ بندن رہا ہے اور جماعیت اسلامی کا بھی پاکستان کی جماعیت اسلامی کے ساتھ میں گھڑ بندن رہا ہے تو ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے کہ اس کے بیٹ میں آئی ایس آئی کا ایک بڑا ہاتھ ہو تو سر آخری سوال ایسے میں جب آپ بھی اس سازش کو پختہ طور پر مان رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے یہ بھارت کے لیے کتنی بڑی چنتہ کا سبب چار ہزار کلومیٹر سے زیادہ بورڈر جو ہے ہمارا بانگلہ دیش سے لگتا ہے اور اگر اس یوجنا پر عمل کیا گیا ہے اسے عمل میں لائے گیا ہے تو یہ ہماری لیے کتنی چنتہ کی بات ہے اگر ایک پرو چائنہ پرو پاکستان سرکار جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے بانگلہ دیش میں تو دیکھیں اگر پرو چائنہ یا پرو پاکستان سرکار یہاں پر آتی ہے بانگلہ دیش میں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیریس کیا ہے سیریس implication پر اس تو پہلی بات تو ہے ہم کو دیکھ رہا ہے کہ یہ آمی نیوی اور اے فوس مل کر بانگلہ دیش میں سیچویشن کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اس وقت تو ان کو لائنڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے اور خاص کر ہندو جو وہاں پر سماج ہے ان کی رکشہ کرنی ہے اور اس سے معلوم پڑ جائے گا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور جب انٹریم گورنمنٹ بنے گی اور دیکھا جائے گا اس وقت لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انیکشن نہیں ہوتے تو بنگلہ دیش کی آم فوسز جو ہیں اس کے بیچ میں اپنا ان کا ہاتھ رہے گا جو بھی گورنمنٹ چاہی بولا چار ہزار سے بھی زیادہ ہے اور ترپورا ہے میگھل آیا ہے میزو رام ہے گنگول ہے اپنا تو ساری چاروں طرف سے ہماری جو پلانٹ ہیں وہ گھرے اس کو گھیر کے رکھے ہیں اور ریفیوجیز آ سکتے ہیں ریفیوجیز کے بیچ میں ان کے سپائز بھی آ سکتے ہیں تو ہم کو بہت چکرنا رہنا پڑے گا پی اے سف کے کنٹرول کے نیچے آتی ہے یہ بھوڈر تو ان کو بہت ہی چکرنا رہنا پڑے گا اور جو بھی ریفیوجیز آتے ہیں تو ٹھیک طریقے سے ان کو چھان بین کرنے پڑے گی بلکل بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جنرل وی پی ملک ہم سے بات کرنے کے لیے بھارت کے پورو آرمی چیف ہم سے بات کر رہے تھے نشت طور پر بھارت کے لیے بھی اپنے سیکیورٹی کنسرن ہیں اور جس طرح کے حالات اس وقت بانگلہ دیش میں ہمارے پڑوسی ملک میں بن گئے ہیں وہ اپنے آپ میں بہت چنتا جنک ہیں